سماج وادی پارٹی کے ورش چنیتا اور یوپی کے پرو منطری آزم خان کے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے رامپور زلے کی ایک عدالت نے آٹھ سال پرانے معاملے میں مزرم قرار دیا ہے آزم خان اس وقت زیل میں بند ہے اور وہیں اسے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان کی عدالت میں پیشی ہوئی ہے کوٹ نے تتکال سجا کا اعلان نہیں کیا ہے دراصل آزم خان پر الزام ہے کہ ایک شخص کے مکان کو خالی کروانے کے بعد اسے دھوست کروا دیا گیا تھا اس معاملے میں وشیس ایم پی امیلے کوٹ نے پرو منطری کو دوشی قرار دیا ہے آزم خان کے وکیل ونود شرمہ نے زانکاری دی ہے آزم خان کے وکیل ونود شرمہ نے کہا کہ ڈنگر پوربستی کے نواسی عبرار نامک شخص نے 6 دسمبر 2016 کو گنج تھانے میں فائر درج کی تھی جس میں پرو منطری آزم خان اور سیوہ نرویت پولیس چھتر عدیقاری آلے حسن اور ٹھیکے دار برکت علی پر گھر میں گھس کر لوٹ پاٹ اور مارپیٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا یہ ابھی الزام تھا کہ زبران گھر خالی کروا کر اسے دھوست کروا دیا گیا شرمہ نے بتایا کہ آزم خان ویبھن ماملوں میں اس وقت سیتا پور جیل میں بند ہے اور آج وہیں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں ان کی پیشی ہوئی آج سے ٹھیک چار دن پہلے علاوات ہائی کوٹ نے آزم خان اور ان کی بی بی اور بیٹے کو فیک برت سرٹیفکٹ معاملے میں زمانت دے دیا تھا وہیں آزم خان کے پریوار کو ملی سات سال کی سزا پر بھی روک لگا دیا گیا تھا جس کے بعد مانا جا رہا تھا کہ آزم خان پریوار کے لیے راحت کی خبر ہے لیکن آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں فلال آزم خان اور ان کا بیٹا جیل سے رہا ہوں گے کیونکہ ان پر کئی مقدمیں ابھی درج تھے لیکن عدالت سے انہیں زمانت مل چکی ہے فیک برت سرٹیفکٹ معاملے میں زمانت ملنے کے بعد سے مانا یہ جا رہا تھا کہ آزم خان کو بھی راحت ملے گی اور کہیں نہ کہیں وہ جیل سے رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں گی لیکن اب ایک اور معاملے میں ان کی دوشی پائی گئی ہے اور صاف طور پر اب ان کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں فلال کے لئے اس ریپورٹ میں تہہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے نیکشنین پولٹیکل بائٹ کے ساتھ